مجاہد بشیر صاحب پوچھتے ہیں ایک ہی وقت میں ایک ہی امام کی پیروی کرنی چاہیے جبکہ سارے امام ہی درست ہیں تو ہر ایک کو اختیار کیوں نہیں کرنا چاہیے دیکھیں ایک بات تو یہ کہ امام میں سے کسی کی تقلید کیوں ضروری ہے نفس تقلید وہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کے بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ وہ عام فام نہیں ہے ایک عام آدمی پڑھ کر ان کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا بعض میں ابحام ہوتا ہے بعض اوقات آپس میں قرآن کریم کی آیات میں بظاہر تعرض نظر آ رہا ہوتا ہے ایسی احادیث اور قرآن کریم میں بعض اوقات تعرض نظر آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات خود احادیث کے درمیان تعرض نظر آ رہا ہوتا ہے تو ایسے موقع پر صحیح بات کیا ہے اور ان ساری احادیث کو جمع کر کے کیا مفہوم نکلتا ہے یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے تو اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ کہیں کہ ہم اپنے فہم کے مطابق جو سمجھیں گے اس پر عمل کریں گے یا آج کل چودمی پندرمی صدیقہ مولی صاحب جو کہے گا اس پر عمل کریں گے اور ایک یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تابعین اور امیہ مجتہدین کے فہم اور بصیرت پر اعتماد کریں کہ انہوں نے ان حادیث کا اور قرآن کریم کی ان آیات کا مطلب کیا سمجھا تو ہم اس پر اعتماد کر کے اس کو فالو کریں تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اقل مند اور رضی شعور آدمی یہی کہے گا کہ وہ حضرات جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن و سنت کا علم حاصل کیا پھر وہ حضرات جنہوں نے صحابہ اکرام سے حاصل کیا پھر وہ حضرات جنہوں نے تابعین سے حاصل کیا اور وہ حضرات جن کو اللہ تعالی نے فقہ میں اور فہم میں اور علوم شریعہ میں اتنا عالی مقام عطا فرمایا کہ لاکھوں لوگوں نے ان کی تقلید کی اور ان کے فہم و بصیرت پر اعتماد کیا تو کیا ان کے فہم و بصیرت پر اعتماد کرنا یہ اقل مندی ہوگی یا آج کل کا جو ایک آلودہ ذہن رکھنے والا کوئی شخص اس کا کوئی مطلب بیان کرے گا تو اس پر اعتماد کرنا زیادہ صحیح ہوگا تو اس لیے تقلید کو ہم کہتے ہیں منصوص چیزوں میں تقلید نہیں ہوتی بلکہ غیر منصوص چیزوں میں جو نئے آنے والے مسائل ہوتے ہیں ان میں جن کا قرآن و عدیث میں ذکر نہیں ہوتا یا قرآن و عدیث کے متعارض اور مبہم احکام کے بارے میں صحیح راہ عمل کیا ہے وہ پہچاننے کے لیے اور وہ معلوم کرنے کے لیے ہم آئیمہ کی تقلید کرتے ہیں تو اس لیے آئیمہ کی تقلید ضروری ہے لیکن دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے خاص طور سے کہ کسی ایک کی تقلید کی ضروری ہے سب کی کیوں نہیں کر سکتے ایک وقت میں جب سب حق پر ہیں تو بات یہ ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دین اتباع ہوا کا نام نہیں ہے خواہش کی پیروی کا نام نہیں ہے بلکہ دین اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا نام ہے تو اب انسان کی فطرت ہے کہ وہ آزادی ڈونڈتا ہے وہ سولت ڈونڈتا ہے تو اب اگر ہم بیق وقت چاروں کی تقلید اور چاروں کی پیروی کرنے کی اجازت دیں گے تو اس میں دو خرابی آئیں ہیں ایک خرابی تو یہ آئے گی کہ ہر ملک میں اور ہر علاقے میں کسی ایک امام کے ماننے والے علماء اکرام جو اکابر علماء ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں ان کی کتب موجود ہوتی ہیں ان کتب کی تشریحات موجود ہوتی ہیں تو اس مسلک پر عمل کرنے میں بہت سولت ہوتی ہیں جیسے پاکستان ہے تو یہاں حنفی مسلک ہے اندوستان ہے بنگلہ دیش ہے یہ پورا افغانستان ہے اور اس کے علاوہ ماورا ان نہر کے جتنی بھی ریاستیں ہیں یہ سارے کے سارے حنفی لوگ ہیں اب ان علاقوں میں اگر کوئی شعفی مسلک اختیار کرے گا تو ایک تو اسے شعفی علماء نہیں ملیں گے دوسرا شعفی کی کتب بھی پوری طرح نہیں ملیں گی تو اس کے لیے شعفی مسلک کو سمجھ کر عمل کرنا عملی طور پر مشکل ہوگا تو اس لیے اس کو امام صاحب کی امام ابنیفر حمد اللہ علیہی کی تقلید کرنی چاہیے دوسری بات کہ ساروں کی تقلید کرنے میں دوسری خرابی یہ ہے کہ ہر مسلک میں اجتہادی مسائل میں ظاہر ہے کہ کچھ فرق ہوتا ہے آراء کا اختلاف ہوتا ہے اس لیے چار الگ الگ مسلک بنے ہیں تو اب کسی مسلے میں کسی ایک مسلک میں زیادہ سولت ہوتی ہے کسی دوسرے مسلے میں کسی دوسرے مسلک میں زیادہ سولت ہوتی ہے تو اب اگر ہم ایک ہی وقت میں سب کی تقلید کرنے کی اجازت دیں تو انسان اپنی فطری جو طبیعت ہے اس کی اس کے اعتبار سے سولتیں ڈوڑے گا کہ مجھے زیادہ آسانی کام ملتی ہے اس مسلے میں وہ امام صاحب کی تقلید کرے گا دوسرے مسلے میں مشافی کی تقلید کرے گا تیسرے مسلے میں ممالک کی تقلید کرے گا چوتھے میں امام افعاد بن حمل کی تقلید کرے گا رحمہم اللہ تعالیٰ تو یہ پھر خواہش نفس کی پیروی ہو جائیں گی یہ شریعت کا اتباہ نہیں ہو جائے گا تو اس لیے اور پھر اس میں دوسری جو علچنے پیش آتی ہیں کہ ہر وقت ہر مسلے کی تقلید کرنا عملی طور پر مشکل ہوتا ہے کہ اس مذہب کی پوری تحقیق اور اس کے علماء اس کے کتابیں مہیا نہیں ہوتی تو اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جاتی یہ انتظامی چیز ہے موسیقی